سر کیا سائنس کی بنیاد پر قرآن پاک کے کسی حکم کی تعویل کی جا سکتی ہے نہیں سائنس کی بنیاد پر کیا قرآن پاک میں تعویل کی جا سکتی ہے اس کا مطلب ہے قرآن پاک ایک واضح سی بات کر رہا ہے لیکن سائنسی تحقیق آپ کے سامنے کوئی الگ آگئی تو اس تحقیق کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ نہیں جو قرآن جو واضح حکم بیان کر رہا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہوگی یہ بلکل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یاد اکھئے گا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح انسان یہ بلیو کر لیتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اپنے اندر اتنے موجزات رکھتا ہے جو بیان ہم شہتر بھی نہ سکے اور یہ انشاءاللہ ایک سلسلہ میں شروع کروں گا آگے قرآن انسائنس کے حوالے سے اس کے اندر بہت آپ دیکھئے گا آگے قرآن پاک نے جو موجزات ذکر کی ہیں اس کلام کا کلامِ الہی ہونا کتنے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ جب خالقِ کائنات ہے کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہمیشہ زیادہ جانتا ہے کہ میں نے کیا مخلوق پیدا کی دوسری باز میں رکھے گا سائنس جو ہے اب میں ظاہر ہے بہت اس پر لمبا لیکچر تو نہیں دے سکتا اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں سائنس کے وہ علوم جس کے اندر ایک حساب اور کتاب کا تعلق ہوتا ہے وہ 2 پلس 2 is equal to 4 کی طرح ہوتا ہے سائنسی کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو حساب اور کتاب کے حوالے سے اس کے اندر کوئی فارمولا نہیں ہوتا بلکہ وہ جسٹ آپزرویشن کی بنیاد پر ایک نظریہ نکالا جاتا ہے ایک استدلال کیا جاتا ہے یہ جسٹ آپزرویشن کی بنیاد کے اوپر جو نظریہ سامنے آتے ہیں یہ بلکل ذنی ہوتے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں یہ پچھلی صدی میں الگ تھے پچاس سال پہلے الگ تھے بیس سال پہلے الگ تھے اب الگ ہوں گے پچاس سال بعد پھر الگ ہوں گے پھر الگ ہوں گے جیسے جیسے مشاہدات بڑھتے رہتے ہیں وہ نتائج میں فرق آتا رہتا ہے تبدیلی آتی رہتی ہے تو کبھی بھی سائنسی بنیاد پر یا دکھی گا یا ان کے اوپزرویشن کی بنیاد پر اگر سائنس نے کوئی نکتہ نظر بیان بھی کر دیا قرآن کی تعویل کبھی نہیں کی جاتی دیکھو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے نیچری جیسے طبقہ کا وہ کیا مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہی تھا جہاں سائنسی کوئی بات آتی تھی وہ قرآن کی تعویل کر دیتے تھے قرآن بدل کے بلکل انہوں نے بدل گئی رکھ دیا موجزات کا انکار ہو گیا موجزات کو بھی کہہ دیا نہیں یہ کوئی خرق عادت کام نہیں تھا یہ بس ایک سائنٹیفک اس کے اندر فینومینا تھا اس کو یوں تعبیر کیا گیا قرآن کا واضح حکم ہے دیکھو میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں observation کی بنیاد پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب سائنس کو نظریہ رکھتی ہے وہ بلکل احتمال رکھتا ہے اس میں غلطی کا دیکھئے گا authentic اور مضبوط سائنسی تحقیق آپ کو معلوم ہے اس سال کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ جو افراد ہے انہیں high blood pressure کا مرض نہیں لاحق ہوتا اب یہ میرا جملہ سنتے ساتھ آپ کو شاید ہس رہے ہوں یہ کیا آپ کو اس سال آپ study کریں بہترین سب سے اعلیٰ درجہ کی جو تحقیق ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ شادی شدہ افراد میں high blood pressure کا مرض نہیں ہوتا لیکن آپ believe نہیں کریں گے وہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ہمارا مشاہدہ علاق ہے ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں برحب ہمارے یہاں پر تو high bp ہوتا ہی شادی کے بعد ہے شادی سے پہلے نہ ہوتا ہو ہم کہیں کہ شادی کے بعد ہوتا ہے ہماری observation اس کو رد کریں ہم نہیں مانتے اپنی observation کی بنیاد پر ہم بہت سے تحقیقات کو رد بھی کر دیتے ہیں تو قرآن پاک کی بنیاد پر ہم اراد نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہو جاتی ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھے گا کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں پچھلی صدی تک چلے جائیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بنیادی نقطہ تھا اس کائنات کے حوالے سے سائزانوں کا جو انہوں نے observe کیا تھا کہ یہ جو یونیورس ہے یہ اسٹیٹک ہے یہ بالکل ایک جامد ہے اس میں نہ کمی ہو رہی ہے نہ زیادتی ہو رہی بلکل اسٹیٹک ہے کتنے عرصے تک کتنے دہائیوں تک یہ نظریہ چلتا رہا لیکن قرآن پاک اس کے خلاف اس وقت جب کوئی قرآن کی آیت موجود تھی تمام علماء نے اس کے خلاف جہاد کیا برے صغیر کے علماء کو آپ پڑھ لیجئے گا جتنے بھی اس وقت مقالے لکھے جاتے تھے کائنات the universe is static اس کے خلاف علماء نے محنت کی اور جیتا کون قرآنی جیتا اس لئے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور عصمان پیدا کیے وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کو ایکسپینڈ کری چلے جا رہے ہیں ہم اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس میں وسط آئی جاری کائنات میں وسط آئی یہ کائنات اسٹیٹک نہیں ہے علماء نے جہاد کیا علماء نے کتابیں لکھی اللہ کے فضل سے اللہ نے جو واضح حکم بیان کیا وہی جیتا آج آپ دیکھ لیں کہ سائنس کی observation کس نتیجے پر پہنچی ہے اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کائنات کے اندر وسط پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کائنات جیتا ہے ایڈ دین قرآن ہی اور قرآن اللہ کا کلام ہے وہی جیتے گا تو سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ نہیں اگر کسی observation میں کوئی نکتہ سے الالگ آ رہا ہے نا تو آپ تھوڑی دیر سبر کریں وہ چینج ہوں گے قرآن کبھی چینج نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام خالق ہونی کی حیثیت سے ہے اسی طرح میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں پچھلی صدی میں چلے جائیں جس وقت انگریزوں کی یہاں حکومت تھی اور اس وقت کرسچینٹی کا بقاعدہ ادھر تبلیغ بھی ہوا کرتی تھی تو ایک بہت نظریہ تھا آپ اور ہم نے بھی جب سکول پڑھا ہوگا 2000 سے پہلے پہلے جس نے سکول پڑھا ہے سولر سسٹم پڑھا جاتا تھا پرانا سولر سسٹم اب تو تھوڑا سا اس میں تبدیلیاں آگئیں ہیں پرانے سولر سسٹم میں کیا پڑھتے تھے ہم دیکھے گا یہ ہے سورج اس کے گردیں سیاریں اور وہ یوں پڑھا جاتا تھا کہ سورج سٹیٹک ہے بلکل سورج بلکل جامد ہے رکا ہوا ہے اور باقی تمام سیاریں سائنس پھر اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو سورج ہے یہ جامد نہیں ہے بلکہ سورج کی اپنی ایک چال ہے وہ بھی چلتا ہے لیکن جس وقت برے صغیر کے اندر آپ دیکھے گا کہ اس جس کی تبلیغ ہو رہی تھی نصارہ کی طرف سے اس وقت پھر علماء اسلام کھڑے وے انہوں نے فرمایا قرآن نے واضح فرمایا وَشَّمْس تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ سورج جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کا بھی ایک تھکانہ ہے جس کے لیے یہ چل رہا ہے ایک مستقر ہے علماء نے جہاد کیا کہ اللہ نے جب واضح طور پر فرمایا کہ سورج چل رہا ہے اس تحقیق کو ہم قبول نہیں کر سکتے اس وقت اوبزرویشن کی بنیاد پر سائنس نے ایک نکتہ نظر رکھا لیکن پھر چینج ہو گیا ابھی آپ پڑھیں بیستی سالی ہوئے غالباً کہ یہ تحقیق آپ کے سامنے آئی ہے کہ نہیں سورج بھی چلتا ہے اس کا بھی ایک اپنا جو اللہ نے مدار رکھا ہے تو جیتا قرآن ہی ہے یاد رکھئے گا وقتی طور پر کسی اوبزرویشن کی بنیاد پر ایک اعتراف سامنے آ جاتا ہے مسلمان پریشان نہیں ہوتا وہ اللہ کے حکم پر یوں کھڑا ہو جاتا ہے میں اس کی ایک اور مثالہ ابھی کچھ ہی ارسا پہلے پندرہ بیس سال پہلے آپ دیکھ لیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَتْ نَمْلَا چونٹی نے ایک بولا بات کی چونٹی نے اور ایک نوائز تھی چونٹی کی یا ایوہن نمل اے چونٹیو ادخلو مساکنکم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ جہاں پر یا جیما چلی جاؤ لَا يَحْتِ مَنَّكُمْ سُلِمَانَ وَجُنُودُهُ یہ جو قبیلہ آ رہا ہے جو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنی جنود کے ساتھ وہ آپ کو روند نہ دے یہاں پر کئی لوگوں نے اترازات کی انہوں نے کہا کہ اوبزرویشن کے مطابق سائنسی تحقیق کے مطابق چونٹی اس کی نوائزز ہوتی ہی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کیسے کہہ دیا کہ چونٹی نے بولا چونٹی نے کلام کیا بلکہ ابھی پندرہ بیس سال پہلے کی تحقیقات تک آپ دیکھ لیں سائنس دانوں کا یہ ایک اوبزرویشن یہ تھی کہ جو آنٹس ہیں جو چونٹیاں وغیرہ ہیں یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آواز نہیں نکالتی بلکہ یہ نہیں کہ کمیونیکیشن ان کے انٹینہ کے ذریعے ہوتی ہے یا یہ اپنے جسم سے کوئی لاروہ یا کوئی مادہ نکالتی ہیں جسے یہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو یہ اترازات کتنے کیے تھے کہ بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا چونٹی نے بولا اور سائنسی تحقیقات یہ بیان کرتی ہیں چونٹی کوئی وائس یا نوائس ہوتی ہی نہیں ہے یہ کتنے عرصے تک یہ جنگہ ٹلتا رہا پندرہ بیس سال پہلے تک کی بات ہے لیکن غالباً دوزار تین و دوزار چار مسلمان علم آپ کھڑے ہو گئے اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا تھا قَالَتْ نَمْلَا تو نَمْلَا نے بولا ہی بولا سائنس کی اوبزرویشن ابھی وہاں تک نہیں پہنچی کوئی بات نہیں لیکن آپ دیکھیں دوزار تین دوزار چار کے اندر پھر اوبزرویشن کرتے 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 چونٹیوں سے متعلق پھر تحقیق سامنے آگئی کہ کئی دفعہ بہت بڑا اعلان کرنے کے لیے چونٹی اب نوائزز بھی نکالتی ہیں یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو یہ ابھی ریسنلی تحقیق سامنے آئی تھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور جس وقت یہ تحقیق سامنے آئی کہ کسی بڑے اہم اعلان کے لیے خبردار کرنے کے لیے چونٹی کا بھی وائس کے ذریعے نوائس کے ذریعے بھی بلاتی ہے چونٹیوں کو کہ بھئی کوئی خطرہ ہے آجاؤ اور اسی بڑے اعلان کا قرآن نے ذکر کیا تھا کیونکہ بڑا اعلان تھا اللہ کے نبی کا اعلان تھا سلیمان علیہ السلام کا تو یہ کہنی میں نے کئی مثالیں دی اور اتنی مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو کہ یہ چار گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا لیکن میں نے دو تین مثالوں سے آپ کو سمجھا قرآن کا جب واضح حکم آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی observation کی بنیاد پہ اگر کوئی نکتہ نظر سائنس کا سامنے آیا کوئی مسئلہ نہیں قرآن نہیں بدلا جاتا وہ بدلے گی آج نہیں تو کل تحقیق بدل جائے گی مسلمان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ نے جو خالق ہونی کی حیثیت سے قرآن میں ذکر کیا وہ کبھی غلط نہیں ہوتا